بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی کے یا رسول اللہ وعلى آلی کا واصحابی کا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین آج سیف الاسلام والمسلمین اسیر تحفظ نموسی سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ کنزل علماء بحرول علوم مرد حضیت مرد استقامت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکات ملکدسیہ چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی مارڈل ٹون کچہری میں پیشی تھی جو کہ آپ دامت برکات ملالیہ کو وہاں پیش نہیں کیا گیا اور یہ بات بھی میں ارز کرتا چلو کہ اس وقت دو جگہوں پہ کیس چل رہا ہے یعنی ایک ہے جو ٹرائل سٹیج ہے اور ایک بیل سٹیج ہے تو ٹرائل سٹیج وہ مارڈل ٹون کچہری کے اندر جس کی آج ڈیٹ تھی یعنی اٹھارہ تاریخ اور ایک ہے بیل سٹیج جو کہ سیشن کورٹ کے اندر ہے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں اور آج جو مارڈل ٹون کچہری کے اندر اٹھارہ تاریخ تھی اس کو آگے دوبارہ جو ہے وہ یکم ستمبر دوبارہ دے دی گئی ہے اور جو بیل کی ڈیٹ ہے وہ اکیس اگست دے دی گئی ہے اور یہ بھی میں ارز کرتا چلو کہ آپ نے کچھ دوست اس بات کا بھی اسرار کرتے ہیں کہ جی ہمارے وقالانے وہاں پر کیا بحث کی کیا دلیل دیئے اور پھر کیا ہوا اس کی تھوڑی وضاعت کر دے تو ہم یہ انہیں نہایتی عدب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں کو ہم آن ائر نہیں کر سکتے لیکن آپ مطمئن رہیں اللہ کی برگاہ میں آپ دعا کریں اگر آپ نے اس کا انتازہ لگانا ہو تو رفضیوں کی طرف سے جو ان کی وقالہ دست و گربان نظر آ رہے ہیں آپ اس سے انتازہ لگا سکتے ہیں جو وہ ملون نصف علی خان سیشن کورٹ میں آئی تو وہاں پر بھی یہ رفضی جو وقالہ تھے یا آپ اس میں دست و گربان تھے اور آج بھی جب مہنڈلر ان کا چیرے کے اندر یہ وقالہ ان کے گئے تو وہاں پہ بھی نکلنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام تو ہم سارا کر رہے ہیں اور نام چمکانے کے لیے سیاست کرنے کے لیے اور آ کر اپنے نام کے ساتھ لیبل لگا رہے ہیں کہ یہ کیس ہم اینڈل کر رہے ہیں اور جو بیل ہے زمانت ہے وہ ہم نے خارج کروائی ہے اس لئے آپ پر امید رہیں اللہ کے برگاہ میں آپ دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی حق کو ہی فتح تا فرمائے گا اور حق کو ہی غلبہ تا فرمائے گا حضرت قائدہ سنت کنظلما بحلول مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ جو غلبہ اسلام کی خاطر اور عقائدہ سنت کے تحفظ اور نظریات کی لفاع کی خاطر جو جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو فتح تا فرمائے گی آپ ان کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ انہیں اسے تو سلامتی والی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ کی یہ اسیری اور آپ کی یہ میند رنگ لائے گی آپ دلائل و براہین کا دامن نہ چھوڑیں گالم گلوچ نہ ہمارا وطیرہ ہے نہ ہی ہماری تربیت ہے ہم انشاءاللہ عزیز اپنے قید کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے جو انہوں نے دلائل و براہین کی زبان سے باطل نظریات والوں پر جو ان کو ہیج کیا اور ان کو شکست دیا ہے انشاءاللہ ہم ان کے مشن کے وارث ہیں ہم ان کے مشن کو آگے لے کر کے چلیں گے جس انداز میں انہوں نے رفضیت کو ان کے سہولتکار اور اعلقاروں کو جس طرح شکست دیا ہے انشاءاللہ ہم بھی انہی کے نقشے قدب پر چل کر ان تمام تر باطل نظریات والوں کو اور باطل فرقوں کو شکست دیتی ہوئی آگے بڑھیں گے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفی کی اللہ بللہ